بسم اللہ الرحیم سکرین پر نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں یہ پہلی ویڈیو بنا رہا رہا ہوں اپلوڈ کر دوں گا اور اس کے بعد پھر ون بے ون نیکس چپٹرز کے باری آگی اس طرح پھر میں جو ٹینتھ کے چپٹرز ہیں ان کو بھی میں یہاں پر ویڈیوز بنا دوں گا وہی روٹین رہے گی ایک سائز میں کرا دوں گا ساری ایم سے کیوں ہیں اس کے بعد میرا خیال ہے ٹرو فالز ہیں پھر میں شارٹ کسر کے پیج نمبریں بتاتا ہوں لانگ کے بتاتا ہوں اور ساتھ یہ بھی بتاتا ہوں کہ بورڈ نے جو سلیبس ہے وہ کتنا کام کی ہے اس چپٹر نمبر ون سے اس لئے کینڈلی پوری ویڈیو دیکھئے تاکہ کچھ چیز آپ سے مش نہ ہونے پائے اور لازمی چینل کو سبسکرائب بھی کرتے رہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں جی بسم اللہ کالیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ جنرل سائنس میرے سامنے موجود ہے آپ کے سیم آپ کے پاس یہ انگلش ویڈیو مالی بک ہے اردو میٹنگ پہ میں جو نوٹس ہے وہ بعد میں بناؤں گا اور اس سے پہلا آپ کو میں دکھا دو ایک سائز پہلے کہا لیتے ہیں جعبت بن یان was an expert in chemistry the study of animals is called zoology بو علی سینہ کو مسلم ورلڈ کا اریسٹارٹل یعنی ارستو بھی کہا جاتا ہے ارستو بہت بڑا فلسفر تھا اس کا یونان کا الرازی جو ان کا پورا نام تو بڑا لمبا ہے اس لیے ہم نے چھوٹا کر کے الرازی لکھ دی ہے اس کے بعد مثلا سائنٹس جعبت بن یان آئے گا فیلڈ آف کیمسٹری پھر کتاب المناظر جو ہے وہ پہلی بک تھی جو کہ لائٹ یعنی یوٹروشنی کے متعلق تھی سپیسیفک تھی لائٹ سے ٹرو اور کالم کریں بو علی سینہ وارد کنسیڈر ٹو بی تا فونڈیشن آف میڈیسن ٹرو اس کے بعد جابر بن یان کا کراس کر دینا ہے جابر بن یان ایک سپارٹ ان فیزکس نہیں غلی بھی غلط ہے کتاب المناظر جو وہ البرون کتاب ہے یہ بھی غلط ہے knowledge about animal is called bottom یہ بھی غلط ہے کیونکہ zoology کہتے ہیں life of animal and plants are some factors are common یہ بات سے یہ تین ایم سے کیوں ہیں سرکل کرنا ہوتا ہے لیکن میں نے آپ کے ثانی کے لیے نشان بھی لگا دی ہیں ویسے جالکہ ہوئے انسرکل کریں ابن العظم نے جو تھی سرچ کی وہ لائٹ کی تھی اس کے بعد فیموس بک ہے البرونی کی تعدیل الاماکن اور اس کے بعد وہ برانچ جو کہ میکینکس ہیٹ لائٹ اور ساؤنڈ پر کام کرتی ہے اس کو فیزکس کہا جاتا ہے اس کے بعد آپ شارٹ کسر کے نمبر نوٹ کر لیں what is mean by science page number one impartious branches of science بتانی ہے page number seven write down the name of two مسلم scientists اور اس کے بعد ان کے تھوڑے سی ڈیٹیل بتانی ہے page number ten write down the name کچھ پاکستانی scientists کے بارے میں اور ان کی جو contribution ہے وہ discuss کرنی ہے few lines میں page eleven limitation of science کے page number ten what is mean by technology یہ جو کسر نمبر ایٹ ہے یہ نہیں کرنا کیونکہ بورڈ نے یہ topic cancel کر دی ہے what is mean by technology give some example page number nine پہ ہے biology کو define کرنا ہے اور بتانا ہے کہ یہ کونسی برانچ ہے science کی page seven پہ ہے اس کے بعد importance of science and knowledge قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ کے ارشاد مبارکہ ہیں ان کے related دو آیات مبارکہ بتانی ہے اور physics کیا ہوتی ہے اس کو define کرنا ہے میرے پاس slabos موجود ہے جنرل سائنس کا جو بورڈ نے بھیجا ہے chapter one one point one topic کرنا ہے introduction پھر one point two کرنا ہے one point three بھی کرنا ہے one point four کرنا ہے physics سے لے کے جو گرافی تک one point five کرنا ہے role of science and technology in our life exercise کا میں بتا چکا ہوں کہ ایک شارٹ کوسن نہیں کرنا تو اس کو جناب دوبارہ اس میں seven eight nine تینوں نہیں لکھے لیکن باقی دو کرنے کیونکہ وہ یہاں اوپر topic شامل ہیں صرف جو limitation والا ہے وہ ایک شارٹ کوسن جو آٹھوں تھا میں بتا چکا ہوں یہ والا یہ نہیں کرنا سائنس والا باقی سارے کرنے ہیں اب آپ کو میں بک کے اندر سے نشان لکھا دیتا ہوں کہ کون سے topic کرنے ہیں اور کون سے نہیں کرنے ہیں اب دوبارہ چیک کر لیں one point one topic کرنا ہے history of science یہ میں نشان لکھائیں یہ شارٹ کوسن آپ کے آپ دیکھیں لیں کیونکہ شارٹ کوسن پہلا پوچھا گیا تھا کہ what is mean by science page number one پہ تھا تو یہ اس کانسر ہے what is mean by science اور آپ نے یہ لانگ سوال پہلا کرنا ہے history of science یہ یہاں سے شروع ہوگا اور یہ آپ کا ختم ہو جائے گا history of science چلتا جا رہے جی یہ آپ کا ختم ہو جائے گا یہاں تک دوسر topic one point two بھی کرنا ہے اور یہ شارٹ کوسن بھی ہے کہ دو اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک سے جو آیات دو ہیں وہ کرنے تو یہ ایک یہ آیت ہے اور ایک دوسری یہ آیت مبارک ہے یہ دو شارٹ کوسن تھی لانگ سوال یہاں سے شروع ہو رہا ہے اسلام کا اور یہ چلتا جائے گا اس میں عدیث مبارکہ بھی آگے آ رہی ہیں اور یہ کوسن ختم ہو رہا ہے دوسرا آپ کا یہاں پر تیسرا سوال one point three topic آپ دیکھ لیں one point three topic بھی board نے ایڈ کیا ہوئے یہ دیکھیں one point three بھی شامل ہے contribution of muslim and pakistanی scientist تو یہ بھی بتا دیں پہلے muslim center جو پرانے تھے جابر بن نیان سے شروع ہو گا یہ سوال یہ پورا long سوال کرنا ہے آپ نے جابر بن نیان صاحب سے شروع ہو گا اور اس کے بعد ذکریہ پہ جائے گا پھر چلتا جا رہا ہے یہ سوال ابن الحزم آ گیا اس کے بعد ال بیرونی کرنا ہے اس کے بعد بوہ لیسینہ بھی کرنا ہے یہ سارے سارے کرنے ہیں ابن الحزم بھی کرنا ہے اس کے بعد پاکستانی scientist کی بات ہو رہی ہے ڈاٹر عبدالسلام کے بارے میں کرنا ہے اس کے بعد ڈاٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں کرنا ہے مشوری علم نیکل scientist ڈاٹر مدیر احمد خان ہمارے atomic energy کے تحساب سربرا عطار امان صاحب بہت بڑے chemistry اور اس کے بعد ایک سوال پوچھے گیا ہے what is bio یہ فیسک اور یہ بائیو شروع ہو رہے ہیں بائیو شروع بھی ساتھ کرنا یہ سارا چلتا جائے گا اسٹانویم بھی کرنی ہے اور اس کے بعد ماتیمیٹس بھی کرنی ہے میڈیسن بھی کرنی ہے اور ایچ لکھو تھا جیوگرافی تا تو یہ آپ لانگ سوال ختم ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ لیں جیوگرافی جیوگرافی کی ہوئی ہے ایچ تک کی ہوئی ہے دیکھیں فیزکس جیوگرافی تک کرنا رول آف سائنس کرنا یہ نہیں کرنا یہ سارے کنسل ہوگئے اس کے بعد رول آف سائنس کرنا یہ شارٹ کسن ہے رول آف سائنس کا کہ کیا رول ہے مرڈ دنی میں یہ دو شیئے ایک شارٹ کسن ہے پہلے دو لائنے یہ ہے اور اس کے بعد یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ٹکنالوجی کی بارے میں سوال تھا رول آف ٹکنالوجی یہ سوال تھا شارٹ کسن دو سم اگزیمپل آف انس ٹکنالوجی دو یہ پیج نمبر نائن پہ شارٹ کسن دو لائنے یہ پھر یہاں سے یہاں تک یہ لانگ سوال ختم ہو رہا ہے یہاں تک لیمیٹیشن کراس ہے کیونکہ دیکھ لیں کہ ہمارے کورس میں ون پن فائیو کے بعد انہیں ختم کر دی اور کوئی ٹاپک مزید نہیں کرنا تو پھر یہ بھی جو شارٹ کسن ہے لیمیٹیشن والا یہ شارٹ کسن نمبر ایٹ کانس یہ نہیں کرنا امپورٹنٹ پوائنٹس کرنے ہیں کیونکہ امپورٹنٹ پوائنٹس میں یہ شارٹ کسن ہے تین مسلمان سائنٹس کے بارے میں جبر بن نیان ہے زکریہ اور ابن العظم ہے آپ دیکھیں یہ شارٹ کسن ہمارا یہ رائی ڈاؤن دا نیم آف مسلم سائنٹس اور یہ دونوں سوالوں کو جواب جو وہ ادھر ہے یہ مسلم سائنٹس ہیں تین یاد کر لیں اور یہ پاکستانی سائنٹس ہیں تین چار نام یاد کر لیں یہ آپ کی شارٹ کسن ہے گلازی تو چلو ویسے ایکسٹر ہوتی ہے ایکسائز آپ کو میں ساری قرار چکا ہوں ایکسائز میں ساری قرار چکا ہوں اگر آپ نے ایکسائز نہیں کی تو یہ دیکھتے جائیں یہ ساری چلتی جا رہی ہے یہ سارے ایم سی کیوز ہیں اور یہ آپ کے پیج سارے نمبر تھے تو ٹھیک جی انشاءاللہ نیکس ویڈی میں آپ کو چپٹر نمبر ٹو اسی طرح ڈیٹیل کے ساتھ قرار دوں گا انشاءاللہ جب یہ ٹاپک ختم ہوں گے انگلش کے تا پھر جو اردو کی جنرل سائنس ہے میں اس کے بھی ٹاپک بات مکھا تو کھوکی جی سی اللہ حفظ انتل نیکس لیکچر